ڈیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج ہم زولوجی ملر ہارلائی فائیو اڈیشن فائلم آرثروپورڈا سب فائلم کرسٹیشیا کی کلاس مالا کا سٹیکہ میں ریپروڈکشن کو ڈسکس کریں گے تو سٹوڈنٹس پریویس لیکچرز کے اندر ہم کلاس مالا کا سٹیکہ کے اور سب فائلم کرسٹیشیا کے اور فائلم آرثروپورڈا کے جتنے بھی ٹاپکس ہیں ہم ان کو کور کر چکے ہیں تو آج ہم کلاس مالا کا سٹیکہ کے ممبر کری فش کے اندر ریپروڈکشن کو ڈسکس کریں گے کہ how کری فش can reproduce and produce their offspring تو سٹوڈنٹس اگر ہم بات کریں ریپروڈکشن ان کری فش کی تو وقیتا ہے کہ چونکہ یہ کری فش کرسٹیشین کے اندر آتی ہے تو سٹوڈنٹس وقیتا ہے کہ all the crustations are diaceous تو diaceous students ایسے ارگنزمز ہوتے ہیں جن میں میل اور فیمیل سیپریٹ بارڈی ہوں یعنی میل الگ سے بارڈی ہو فیمیل الگ سے بارڈی ہو تو ایسے ارگنزمز کو ہم diaceous کہتے ہیں لیکن سم ٹائم ایسے بھی ارگنزمز اگزسٹ کرتے ہیں جس میں ایک ہی بارڈی کے اندر میل سیکسز بھی پریزنٹ ہوتے ہیں اور فیمیل سیکسز بھی تو ایسے ارگنزمز کو monoecious کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جتنے بھی crustations ہیں وہ سارے کے سارے diaceous ہیں لیکن ان crustations کے اندر ایک چھوٹا سا گروپ ہے جس کو ہم برینکلز کہتے ہیں وہ diaceous نہیں ہوتے بلکہ وہ monoecious ہوتے ہیں اٹمین کے ان میں ایک ہی بارڈی کے اندر دونوں میل اور فیمیل سیکسز دونوں ایک ہی بارڈی کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں سو ڈیٹس آئی سٹوئنٹس اس نے کہا ہے کہ all the crustations are diaceous except brankلز اب سٹوئنٹس ہم نے دیکھنا ہے کہ جو crustations ہیں ان کے اندر جو گونیڈز ہوتے ہیں یعنی کہ تیسٹیز اور آوریز جو ہوتے ہیں وہ کہاں پر پریزنٹ ہوتے ہیں اور وہ کیسے سپرم یا ایگو بارڈی سے آؤٹسائٹ ریلیز کرتے ہیں تو سٹوئنٹس اگر ہم بات کریں تو ہم نے previous lectures کے اندر ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس جو crayfish ہوتی ہے اس کے بارڈی کے دو main regions ہیں چونکہ اس کا جو پہلا head والا اور thorax والا region ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ fuse ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے اس کو cephalothorax کہتے ہیں اس کے بعد یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا یہ جو پورا area اس کو ہم abdominal area کہتے ہیں اب سٹوئنٹس ہوتا یہ ہے کہ اس کے head سے lower side کی طرف آتے ہوئے اس میں different appendages ہوتی ہیں ان تمام appendages کو ہم previous lecture میں ڈسکس کر چکے ہیں لیکن اب ہم صرف ان پر فوکس کریں گے جو کہ reproduction میں involve ہوتی ہیں اور egg کی release کرنے میں یا sperm کو release کرنے میں helpful ہوتی ہیں تو سٹوئنٹس ہوتا ایسے ہیں اس کی body کی lower side پر پانچ appendages ہوتی ہیں جن کو ہم pre-opards کہتے ہیں ایک دو تین چار اور یہ پانچ تو سٹوئنٹس دیکھنا یہ ہے کہ ان animals میں جو گونیڈز ہوتے ہیں وہ کہاں پر ہوتے ہیں تو سٹوئنٹس وہ کہتا ہے کہ ان کا جو تھوریکس ریجن ہے اس کی جو اپر سائیڈ ہوتی ہے وہاں پر ان کے اندر گونیڈز موجود ہوتے ہیں تو سٹوئنٹس یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا یہ سفیلو تھوریکس ہے تو اس ریجن میں یہ ڈارسل سائیڈ پر اس میں گونیڈز ہوتے ہیں سوڈیڈز نے کہا کہ گونیڈز آر ان دہ ڈارسل پورشن آف تھوریکس تو یہ گونیڈز ہیں ڈارسل مین اپر پورشن تو یہ اپر سائیڈ پر ہیں یہاں پر ہوتے تو لوار سائیڈ پر ہوتے تو ڈارسل ریجن پر موجود ہیں اس کے بعد سٹوئنٹس یہ جو گونیڈز ہیں ان میں سے ایک نالی نکلتی ہے اور یہ نالی فیمیل اگر ہے تو اس میں یہ تیسری جو اپینجہ اس کے اندر آگر کھلتی ہے یہاں سے کھلتی ہے اور اگر یہ ہمارے پاس کری فش میل ہے تو یہی نالی جو پانچویں اپینجہ یہ وہاں پر آ کر کھلے گی تو ہوگا کیا کہ اگر فیمیل ہے تو دیفنیٹلی سٹوڈنٹس یہ والی سیکٹریکچرز آوریز ہوں گی اور اگر جو ہوگا وہ فیمیل میں اس تھرڈ اپینج کی بیس سے باہر کی طرف نکلے گی اور یہ جو نالی ہے اسے ہم گونو ڈکٹ کہتے ہیں اور یہ گونو ڈکٹ فیمیل میں جو تھرڈ پریو پوڈ ہے اس سے باہر نکلے گی اور اگر میل ہوگا تو اس میں یہ ففت پریو پوڈ یعنی کہ ففت لگ یا ففت اپینج سے باہر نکلے گی تو اس لئے اسٹوڈنٹس نے کہا ہے کہ گونو ڈکٹ اوپن فرم دا تھرڈ پریو پوڈ ان دا فیمیل اگر یہ فیمیل ہے تو ون ٹو تری اس تھرڈ کی بیس پر نکلے گی یہ یعنی کہ یہاں سے ایک ریلیز کرے گی اور اگر یہی پورا انیمل میل ہے تو پھر یہ گونو ڈکٹ نالی یہاں سے سپرم کو لے کر اس پانچویں جو لگ ہے جو پانچویں یا پینج ہے اس کی بیس سے باہر نکلے گی اس کے پاس ٹوڈنٹس وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر جو میٹنگ کا پراسس ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے اٹمین کے میل اور فیمیل آپس میں ملتے کیسے ہیں سپرم کا ٹرانسفر کیسے ہوتا ہے فرٹیلیزیشن کا پراسس جا وہ کیسے ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میٹنگ اکر ان جسٹ آفٹر دا مولٹنگ آف دا فیمیل سو دیفنیٹلی سٹوڈنٹس ہمیں پتا ہے کہ جو ہمارے پاس آرثروپورٹس ہوتے ہیں ان کی باڈی کے اوپر ایگزو سکیلٹن ہوتا ہے جس کو وہ ریموو کرتے ہیں اور ریموو کرنے سے پھر نیا بنتا ہے اور یہ اپنے باڈی کے سائز کو انکریز کرتے رہتے ہیں تو شیڈنگ آف ایگزو سکیلٹن اس پراسس اس نون ایز مولٹنگ تو وہ کہتا ہے کہ جب یہ مولٹنگ ہو جاتی ہے تو اس کے فوراں بعد جو فیمیل ہوتی ہے وہ میٹنگ کے قابل ہوتی ہے اور جو میل ہوتا ہے اس کو ماؤنٹ کر کے جو ہے وہ اپنا کپولیٹری جو بھی ہیوئر ہوتا ہے اس کو فلفل کرتے ہیں تو اس لئے اس نے کہا کہ میٹنگ آف فیمیل میٹنگ اکر جسٹ آفٹر مولٹنگ آف دا فیمیل تو اس وقت کیا ہوتا ہے میل ماؤنٹ دا فیمیل تو سٹوڈنٹس بات یہ ہے کہ ہوگا ایسے کہ جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ یہ فیمیل ہے تو اس کا جب ایگزو سکیلٹن ریموو ہو جائے گا تو اس وقت جو میل ہوگا وہ اس کو ماؤنٹ کرے گا تو ماؤنٹ کرنے کے بعد جو اس کی یہ والی جو نالی آ رہی ہے جو اووری سے ایگ ریلیز تو اس کی جو اوپننگ ہوگی اسے ہم کہیں گے اوپننگ آف گونوڈکٹ تو یہاں پر یہاں پر جو میل ہوگا وہ اپنے نان فیلیجلیٹڈ جو سپرم دوں گے وہ ریلیز کر دے گا اب اس کے بعد کیا ہوگا وہ کہتا ہے کہ تو اب سٹوڈنٹس ہوتا یہ ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں پر ایگز تو باہر نکل آئیں گے تو میل یہاں پر کیا کرے گا سپرم ریلیز کرے گا تو یہی پر اس کی فرٹیلیزیشن ہو جائے گی لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو فرٹیلیزیشن کے بعد جو ایگز ہوتے ہیں وہ بلکل باہر فار ڈاؤن نہیں کر جاتے بلکہ ان ٹانگوں کے بعد ان لیکز کے بعد کچھ اور لیکز ہوتی ہیں جن کو پلیوپورڈز کہتے ہیں تو یہی ایگز سٹیکی ہوتے ہیں اور یہاں سے نکل کر ان پلیوپورڈز کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں تو اب وہ کہتا ہے کہ یہ سٹیکی ہوتے ہیں اٹیچ ویڈا پلیوپورڈ اب ہوگا کیا کہ ڈیویلیپمنٹ ان کے اندر جو ہوتی ہے وہ کری فش کے اندر ڈائریکٹ ہوتی ہے مطلب ان کے اندر کوئی لاروہ نہیں بنتا یہاں پر ایک مائنڈ میں کنسپٹ کلیر کر لیں کہ جسٹ ڈائریکٹ ڈیویلیپمنٹ اس اکر اندر کری فش نارٹ ان آل مولاکسٹ ایکنس اٹ مین دیر آر سم آلسو انیملز تو وہ کہتا ہے کہ جو کری فش ہے اس کے اگر ہم بات کریں تو دیفنیٹلی اس میں ڈیریکٹ ڈیویلیپمنٹ ہوتی ہے کہ جو فرٹیلائزڈ ایگ ہے وہ ڈیریکٹ ایک نیو سمال کری فش کے اندر ڈیویلیپ ہو جاتا ہے لیکن اس کے کچھ ایسے ہیں ممبرز کلاس مولاکسٹ ایکا کے جن کے اندر ڈیریکٹ ڈیویلیپمنٹ نہیں ہوتی بلکہ کچھ لاروہ بنتے ہیں اب سٹوانٹس اگر ہم بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ اب یہاں پر دیکھیں کہ جگر ہم نے کری فش کی بات کی تو نو لاروہ اگزیسٹ اس کے اندر کوئی لاروہ اگزیسٹ نہیں کرتا کہ فرٹیلائزڈ ایگ ایک نیو منیچر کری فش کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے لیکن کری فش کے علاوہ کچھ اور کرسٹیشنز ہیں جن میں جو فرٹیلائزڈ ایگ ہوتا ہے وہ آگے کس میں کنورٹ ہوتا ہے لاروہ میں اور اس لاروہ کو ہم نوپیلیس لاروہ کہتے ہیں اب وہ کہتا ہے کہ اور یہ لاروہ آگے ایک ایڈلٹ میں کنورٹ ہوگا جبکہ کری فش میں اگ سے ڈریکٹ ایڈلٹ بن گیا تھا لاروہ نہیں بنا تھا لیکن کچھ کرسٹیشنز میں نوپیلیس لاروہ بنے گا اور یہ لاروہ آگے ایڈلٹ میں کنورٹ ہو جائے گا نیکسٹ ونٹس وہ کہتا ہے تو سٹوڈنٹس کچھ ایسے بھی انیملز ہوتے ہیں جو اسی کلاس مالا کا سٹیکہ کے میمبرز ہیں ان کو ہم کریبز کہتے ہیں تو ان کے اندر ایک اور قسم کا لاروہ بنتا ہے جس کو ہم زوئیہ لاروہ کہتے ہیں اب کچھ کے اندر کونسا نوپیلیس لاروہ بن رہا ہے اور کچھ کے اندر کونسا زوئیہ لاروہ بن رہا ہے اس کے بعد سٹوڈنٹ کو کہتا ہے کہ جو زوئیہ لاروہ اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اب یہاں پر یہ پوائنٹ سمجھنے والا ہے کہ جو زوئیہ لاروہ ہے یہ بالکل ایڈلٹ کی طرح ہوتا ہے اس کی شیپ بھی ایڈلٹ کی طرح ہوتی ہے لیکن صرف اور صرف اس کے اندر ایک کمی ہوتی ہے کہ اس میں سیکسویل مچورٹی نہیں ہوتی ادروائز یہ ٹوٹلی سیملر ٹو ایڈلٹ ہوتا ہے تو یاد رکھیں سٹوڈنٹس یہی ڈیفرنٹس ہے زوئیہ لاروہ کے اندر کہ زوئیہ لاروہ اس کے بعد سٹوڈنٹس یہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے کہ اس کے اندر ریپروڈکشن کیسے ہوتی ہے اب ہمارے پاس کچھ جنرل کریکٹرسٹکس ہیں اسی کلاس مولا کا سٹیکہ کے دو آرڈرز ہیں ہم نے ان کو ڈسکس کرنا ہے تو پہلا آرڈر ہمارے پاس ہے آرڈر آئیسو بوڑا تو سٹوڈنٹس سب سے پہلا ہم اس کا جنرل جو انٹرڈکشن ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اب سٹوڈنٹس یہ بہت فیملئر انیملز ہوتے ہیں کہ جہاں پر کسان چارہ کاٹ رہے ہوتے ہیں عام طور پر سردیوں کے موسم میں تو اس وقت ہمیں چھوٹے چھوٹے انیملز موو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جن کا یالویش اور ریڈ ایسی ایک ایگزو سکیلٹن ہوتا ہے اور اس کے اوپر بلیکش سپارٹ سے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ جو پل بگز ہوتے ہیں وہ اس آرڈر آئیسو پورڈا کے اندر آتے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ ایکوئیٹک بھی ہوتے ہیں مطلب اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو پانی میں بھی رہتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو خوشکی پر بھی رہتے ہیں So that size نے کہا ہے کہ پل بگز which are ایکوائیٹک and تیریریٹیل یہ یعنی کہ پانی میں بھی رہتے ہیں تیریریٹیل انوارمنٹ میں بھی رہتے ہیں Next وہ کہہ رہا ہے کہ دارسو ونٹرلی فلیٹنڈ اب دارسو ونٹرلی فلیٹنڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اوپر سے نیچے کی طرف اس کی جو سائیڈ ہوگی وہ پتلی ہوگی جیسے ہم یہ میرا ہینڈ ہے تو یہ دارسلی طور پر یہ چوڑا ہے ونٹرلی طور پر بھی یہ کیا ہے جبکہ سائیڈوں کی بات کریں تو اوپر سے نیچے یہ کیا ہے کمپریسٹ نہیں ہے بلکہ اس نے کہا ہے کہ دارسلو ونٹرلی فلیٹنڈ ہے تو اوپر سے نیچے کی طرف یہ فلیٹ ہے اگر ہم اوپر دیکھیں تو یہ اوپر سے چوڑا ہے نیچے سے بھی چوڑا ہے اور اگر ہم یہ سائیڈوں کی بات کریں تو یہاں سے یہ فلیٹ ہے دارسلو نے کہا ہے کہ دارسلو ونٹرلی اوپر سے نیچے دارسلو میں اوپر ونٹرل میں لور تو اوپر سے نیچے کی طرف فلیٹ ہونا دارسلو نے کہا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو وہ کہتا ہے تو یہ چٹانوں میں رہتے ہیں اور چٹانوں میں جو چھوٹی چھوٹی درادیں ہوتی ہیں یہ وہاں پر اپنی لائف گزارتے ہیں اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ تو یہ پلانٹ میٹر کھاتے ہیں تو اگر یہ پلانٹ میٹر کھاتے ہیں تو ہم ان کو ہر بھی وور کہہ سکتے ہیں اس کے بعد تو یہ سکیونجر بھی ہیں سکیونجر میں ایسے انیمل جو کہ دیڈ انیمل کو کھاتے ہوں تو ایسے انیمل کو ہم سکیونجر کہتے ہیں اس کے بعد سٹوئنٹس اگر ہم بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ تو اب سٹوئنٹس ہمیں پتا ہے کہ کلنگیں کیا ہوتی ہے کلنگیں کسی بھی چیز کے ساتھ چمٹ جانا ہوتا ہے اور کسی بھی انیمل کے ساتھ چمٹ جانا اور وہاں سے خوراک حاصل کرنا تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو آئیسو پورڈا کے میمبرز ہیں اس کے کچھ ایسے بھی اس طریقے سے ان کی باڈی موڈی فائی ہوتی ہے کہ وہ کسی انیمل باڈی کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں اور اسے وہ خوراک حاصل کرتے رہتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس اس کا لاسٹ آرڈر ہے جس کا نام ہے آرڈر ایمفی پورڈا اور اگر ہم اس آرڈر ایمفی پورڈا کی سٹوئنٹس بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ ایمفی پورڈزار لیٹرلی کمپریسٹ ہے اب دیکھیں اگر ہم نے بات کی تھی آئیسو پورڈا کی تو اس طریقے سے کمپریسٹ ہے کہ اوپر سے بھی چوڑے تھے نیچے سے بھی چوڑے تھے اور سائیڈوں سے پتلے تھے تو یہ ایمفی پورڈ جو ہیں یہ سائیڈوں سے چوڑے ہوں گے دونوں سائیڈوں سے اوپر سے پتلے ہوں گے تو ایسے انیمل جو سائیڈوں سے چوڑے ہوں تو ایسے کو ہم کہتا ہے کہ لیٹرلی طور پر وہ کمپریسٹ ہیں اور اوپر اور نیچے کی طرف پھیلے ہوئے تو اس لئے اس نے کہا ہے کہ ایمفی پورڈزار لیٹرلی کمپریسٹ ہیں یہ کیا کر سکتے ہیں یہ زمین کے اوپر رینگتے ہیں اگر یہ ٹیرسٹیل ہوں اور اگر یہ ایکویٹک پانی میں رہنے والے ہوں تو وہاں پر یہ سویم کر سکتے ہیں اس کے بعد موڈی فائیڈ فار کلائمبنگ یہ کسی بھی پلانٹ کے اوپر یا کسی اینیمل کے اوپر کلائمب کرنے کے لیے بینیوں نے اپنے آپ کو موڈی فائی کیا ہوتا ہے بروئنگ اینڈ جمپنگ اور یہ سینڈ کے اندر اپنے بل بھی چھوٹے چھوٹے بنا سکتے ہیں برو بھی کر سکتے ہیں اینڈ جمپنگ اور یہ جمپ بھی کر سکتے ہیں جگہ سے دوسری جگہ پر نیکسٹ ونسو کہتا ہے کہ ایمفی پورڈزار سکیونجر اور فیو آر پیراسائٹ ابھی اس کے فیڈنگ بیہیوئر کے برے میں بات کر رہا ہے کہ کچھ اس میں سے ایسے ہوتے ہیں جو سکیونجر ہیں دیفنیٹلی سٹوینٹس کیونجر انیملز ایسے انیملز ہوتے ہیں جو ڈیٹ انیملز کو کھاتے ہیں اور پیراسائٹ وہ ہوتے ہیں جو کسی بڑے انیمل کی باڈی کے اوپر یا باڈی کے اندر رہ کر وہاں سے خوراک حاصل کرتے ہیں تو سٹوینٹس آج کی اس لیکچر کے اندر ہم نے کلاس مالا کا سٹائیکہ یعنی کرے فش کے اندر ریپروڈکشن کو ڈسکس کر لیا ہے